موزز دوستو میں ہوں ولی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اسلام میں غیر مسلم یا غیر مذہب سے شادی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے اگر آپ کو کسی غیر مسلم سے شادی کرنی ہے تو اس کو اسلام قبول کرنا ہوگا یہی دین کی شرط ہے لیکن جدید دور کے سیکلور نظام نے انسانیت کا پرچار کرتے ہوئے اس مسئلے کو حساس بنا دیا ہے کئی مسلمان کم علمی کی وجہ سے غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں یہ پاکستان اور بھارت میں بہت عام ہو چکا ہے بیشتر مسلمان ہندوں سے اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے شادیاں کر رہی ہیں اس میں بڑا کردار فلمی ستاروں کا ہے جن میں شارو خان اور گوری خان کی جوڑی اور سیف علی خان اور کرینہ کپور کی جوڑی سہر فریزت ہے دوستو کرینہ کپور سے جب پوچھا گیا کہ آپ سیف کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی سیف سے کی ہے اسلام سے نہیں پہلے آپ کرینہ کپور کا یہ بیان سنیئے اس کے بعد ہم آپ کو اسلامی اصول کے تحت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بیان بھی سناتی ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے انگلیش میں دیئے گئے تمام لیکچرز کو اردو میں حاصل کر سکیں اس تو ایک لیکچر کے دوران ایک ہندو لڑکی نے سیف علی خان اور کرینہ کپور کی مثال دیتے ہوئے سوال کیا کہ اگر مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے اور ایک چھت کے نیچے لڑکا نماز پڑھے جبکہ لڑکی پوجہ پاٹ کرے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکی کے سوال کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مسئلہ ہندوستان میں بہت حد تک قصر انداز ہونے والی چیز ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک کار ہے جس کا ایک پی یا سائیکل کا اور دوسرا ٹریکٹر کا ہو تو کیا ایسی گاڑی کامیاب ہو سکتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صورت البکرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس میں مسلمانوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ آپ مشرقہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک ایمان لانے والی عورت چاہے جتنی بھی بدصورت ہو مشرقہ عورت سے بہتر ہے اور لڑکیاں مشرق مر سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایمان لانے والا شخص چاہے جتنا بھی بدصورت ہو مشرق مر سے بہتر ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اگر آپ بلہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتی ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ سورت النساء کی آیت نمبر اٹھالیس اور ایک سو سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کا مطلب ہے خدا کو گالی دینا جس نے ہمیں زندگی دی اور دنیا کی نعمتیں دیں اگر اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو معبود بنائیں گے تو اللہ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اس لئے مسلمان مرد و عورت کا مشرق مرد و عورت سے شادی کرنا قطن حرام قرار دیا گیا ہے ناظرین آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ